ہر ٹول کی پروپرٹی یہاں رائٹ جو پینل دیا گا ہے اس میں آ جاتی ہے جیسے ریکٹنگل پہ میں نے کلک کیا تو ریکٹنگل کی پروپرٹی یہاں نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اسی طرح میں جس بھی ٹول پہ کلک کروں گی جیسے گریڈینٹ پہ میں نے کلک کیا تو گریڈینٹ کی پروپرٹی آ جائے گی اور اسی طرح میں جس بھی ٹول پہ یہاں کلک کروں گی تو اس کی پروپرٹی رائٹ سائیڈ کے پینل پہ شو ہو جائے گی جیسے برش پہ کلک کیا تو برش کی پروپرٹی شو ہو گئی یہاں ہم کلک کر کے اور اس کو ڈریک کر کے ہم اس پینل کو مزید کھول سکتے ہیں اور دوبارہ اس کے اوپر کلک کر کے ہم بندی کر سکتے ہیں یہ آرٹ بورٹ کلاتا ہے وائٹ کلاتا ہے یہ سارے آپ کو بتایا تھا کہ ٹول باہرس ہیں ٹول باہرس ہیں ٹول سے یہ ٹیکس ٹول ہے اور ہر ٹول کے آخر میں آپ دیکھیں چھوٹ ایسا ٹرائنگل جو بنا ہوتا ہے اگر ہم اس پہ کلک کریں گے تو اس ٹول کے اندر جو مزید آپشن ہے اس ٹول کے آپشن شو ہو جاتے ہیں ہم نے برش پہ کلک کیا برش کے آپشن شو ہو گئے ٹیکس پہ کیا ٹیکس کے ہو گئے ٹیکس کے ہو گئے ٹیکٹینگل پہ کیا ٹیکٹینگل اسی طرح جیس بھی ہم ٹول پہ کلک کریں گے ٹول کے پاس جو چھوٹ ایسا ٹرائنگل بنا گیا اس پہ کلک کریں گے تو اس کے اندر چھپے میں مزید آپشن آپ کو کلیر ہو جائیں جانئیہ ہم یہ ہم چین کر رہے ہیں فل کلار ہوتا ہے یہ اوپر سے اس پہ ہم کلک کریں گے تو میں مرUN سکتے ہیں کوئی سے کلرن کر ساکتے ہیں ہم مرنسے تخیرے سے چینل کرنے والا جنگ bir چینل شاش کر سکتے ہیں کوئی کو کلر کر رہا ہوں تو اگر ہم یہ دیکھیں اوپر والا فل ہوتا ہے اور نیچے والا سٹوک ہوتا ہے فل کو ہم نے کلک کیا تو ہم جو بھی ہم ڈراؤ کر رہے ہیں اوپجیکٹ اس پہ کلر فل ہو جائے گا ہم بعد میں بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں ان کے کلرز کو دوبارہ سے ہم فل پہ کلک کر کے اور نیچے والا ہوتا ہے سٹوک ابھی ہم نے صرف فل پہ کلک کیا اور ایک سٹار ڈراؤ کر رہے ہیں اب سٹار کے ہم کو مزید کونر ایٹ کرتے ہیں میں نے یہاں 15 ٹائپ کیا اور اکے کر رہا تو یہ دیکھیں 15 کونر والا سٹار ڈراؤ ہو گیا ہم سلیکشن ٹول سے اس کو آٹ بورٹ پہ لے آئے ہم آٹ بورٹ سے بہا جو بھی چیز ہوگی تو پرنٹ ہوتے وقت یہ پرنٹ جب آپ نکل آئیں گے تو شو نے ہوگی اس دیے آٹ بورٹ پہ ہی آپ کو ڈرائنگ کرنی ہے اور اس کی اچھی سیکنگ کرنی ہے اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس ٹار کی مجھے پریکٹس کر کے دکھائیں ٹھیک ہے بغیر کیونکہ پریکٹس کے کچھ نہیں ہوتا اور انٹر فیس کی میں نے پہلے ویڈیو اس لیے بنائی کہ کسی بھی سافٹر کے لیے اس کا انٹر فیس کو جاننا بہت ضروری ہے بغیر انٹر فیس کے جانے بغیر آپ کبھی بھی اس سافٹر پہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو جو جو ضروری باتیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول پہ جب کلک کیا تو ہم اس کے کونر دیکھیں راؤنڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے یہاں ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو ہینڈلز یا پوائنٹ نظر آئیں اس کو ڈرائک کر کے اندر کی طرف یا بھار کی طرف ہم اس کا شیپ بھی چینج کر سکتے ہیں اسی طرح ہم مختلف چیزوں کا شیپ جو ہے چینج کر سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا ابھی ہم نے پرپل کیا تھا اب ہم اس کا کلر چینج کر رہے ہیں ہم نے گرین پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں گرین کلر ہو گیا تو اسی طرح آپ مزید کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں میں آپ کو کوئی پریکٹیکل ورک سکھاؤں گی تاکہ پھر آپ جو ہیں اس ٹول کے مطالق واقفیت بھی حاصل کر لیں اور آہستہ سا ٹول بھی جان جائیں گے اور تھوڑا پریکٹیکل ورک ہوگا تو آپ وہ دیکھ کے بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی پریکٹیس بھی ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ ایکسپرٹ بھی ہو جائیں گے امیدے ویڈیو پسند آئے ہوگا تیکیس ساتھ موسیقا